جو لوگ میری ویڈیو دیکھتے ہیں لائک کرتے ہیں اور کمنٹ میں ان دشمنوں سے لڑتے ہیں جو لوگ ہمارے شیطان کی برائی کرتے ہیں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم شیطان دیتی راج کی بوجہ کرتے ہیں بہت سارے لوگوں کو یہ بات حاجم نہیں ہوتی ہے اور ہماری جو فوج ہے ہمارے شیطان کو ماننے والے جو بچے ہیں ہماری جو شیر کے بچے ہیں مرد کی اولادیں وہ کمنٹ میں ہی ان کے موں میں جوتا ڈال دیتے ہیں جو لوگ ہمارے شیطان کو گالی دیتے ہیں یا ہمارے خلاف کچھ بولتے ہیں تو یہ تو ساری جندگی چلتا رہے گا آپ سب کے لیے لے کر آیا ہوں میں ایک ایسا ٹوٹ کا اگر آپ نے یہ کر لیا میں نے آس تک بولتا نہیں ہوں بہت سارے لوگ تو بولتے ہیں کھالی ویڈیو بناتے ہیں اور فروڈ ویڈیو بناتے ہیں میں بڑے دھڑدے سے اس بات کو کہتا ہوں کہ دنیا ساری چور ہے مجھے چھوڑ کے کیونکہ میں جو بات کہتا ہوں میں ایسے ہی نہیں کہہ دیتا ہوں میری آواز میں دم ہے میں کوئی سکرپٹ نہیں پڑھ رہا ہوں کوئی سے لکھاوانے ہی پڑھ رہا ہوں یہ جو ٹوٹ کا میں آپ کو دے رہا ہوں اسے ان لوگوں تک پہنچنا چاہیے جو پریشان ہے اگر آپ لوگ یہ والا ٹوٹ کا کر لیتے ہو تو کر کے دیکھو پہلے اپنے گروہ کو پچاس گالی لکھ کے جانا کمنٹ میں ہر ویڈیو کے نیچے کمنٹ کھلی ہے بند نہیں جاتی میری کمنٹ اگر یہ ٹوٹ کا کام نہیں کیا ایک رات میں یہ ٹوٹ کا کام کرے گا اگر آپ کسی سے پیار کرتے ہیں کسی سے محبت کرتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ انسان آپ سے محبت کرے اور آپ کے لئے ایک دیوان ہی اس کے جسم میں بھڑ جائے ایک دم دیوان آ جائے آپ کے لئے تو یہ کام گرنٹی سے ہوگا کرنا کیا ہے آپ کو جیسا کہ میں نے بتایا کچھ جادوی نقش ہوتے ہیں اس میں بھی ہم اس ٹوٹ کے کے اندر بھی ہم نقش کا استعمال کریں گے آپ کو ایک نقش بنانا ہے جو آپ کی سکرین پر دکھ رہا ہوگا بلکل ہو بہو آپ کو ایسا اتار لینا ہے نہیں تو اس کا ویڈیو کا فوٹو نکال کے اسے پھرنٹے نکلوا لینا سب سے اوپر اس لڑکی یا لڑکے کا نام لکھنا ہے جس سے آپ پیار کرتے ہیں سب سے نیچے اپنا نام لکھنا ہے بس آپ کو اتنا کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کو مٹی کا ایک برتن آتا ہے ہمارے یہاں بحثہ میں تو اسے کلیاں بولتے ہیں تمہارے یہاں کیا بولتے ہیں میں نہیں جانتا پر اس کی فوٹو آپ کو دکھ رہی ہوگی کلیاں کی ویڈیو میں مٹی کا برتن آئے گا اور کلیاں آئے گی اس کا ایک ڈھککن آئے گا مٹی کا آپ کو بیٹھنا ہے اور یہ جو پریوگ ہے بس اس کی ایک خاصیت یہ ہے کہ اسے بھی اموہسیہ کی رات میں ہی کرنا ہے مالکہ کسی بھی راتری نہیں کر سکتے آپ اسے یہ جو ٹوٹکا ہے یہ جو پریوگ ہے یہ اموہسیہ کی کالی رات میں کیا جائے گا اس کے اندر تمہیں کیول اور کیول من سے یہ سوچنا ہے نیت کرنی ہے کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ ہو جائے گا اور آپ کو ایک بار اس لڑکی یا لڑکے کے بارے میں سوچنا ہے جس سے آپ پریوگ کرتے ہیں نقش کے اوپر اس کا نام لکھ دینا ہے نیچے آپ کو اپنا نام لکھ دینا ہے اس کے بعد آپ کو اس کلیاں کے اندر جو گڑ ہوتا ہے یا سکر ہوتی ہے اس کو ڈالنا ہے اس کے بعد جو نقش آپ کو دیا ہے جس پہ آپ نے نام لکھے ہیں اس کو آپ کو فولڈ کر دینا ہے تیہ لگا دینا ہے تاکہ آکار میں وہ چھوٹا ہو جائے اور میں توتے کی طرح سمجھا رہا ہوں تو میرے بچوں بلکل ایسا ہی آپ کو کرنا ہے جس میں بتا رہا ہوں اس کے بعد جب آدھا گڑ بھر جائے اس میں کلیاں میں تو اس کو آپ کو جو تیہ لگایا ہوا ہمارا نقش ہے اس کو بیچ میں رکھ دینا ہے اس کے اوپر سے اسے اچھے طریقے سے سکر فوٹے ہوئے گڑ سے بھر دینا ہے یعنی کہ گڑ ہو یا سکر ہو گڑ مل جائے تو گڑ کو پیس کا سکر بھی نہ لینا سکر مل جائے تو اس کو بھر دینا چینی کا بھی پریوک اس میں کر سکتے ہو بھورے کا پریوک کرنا ہے میٹھی چیز کا پریوک کرنا ہے اس کو اچھے سے بھر دینا ہے ٹھوس کر دینا ہے تو جو ہمارا نقش ہے وہ بیچ میں آ جائے گا اس کے بعد اوپر سے اس کا ڈککن لگانا ہے اور بہت سارے ایسی flexible wire آتی ہیں لوہی کی تار آتی ہیں جسے سریعہ بنتا ہے مکان بناتے ہیں اس طرح کی آپ چار پانچ میٹر لوہی کی تار لے آنا اس سے آپ کلیا کو اوپر سے نیچے کر کے ڈککن سمیت بڑھیا باند دینا تاکہ ڈککن الگ نہ ہو اس سے کیوں باندنا ہے یہ بھی بتا دیتا ہوں اس کے بعد آپ کو کسی بھی آس پاس کے سمسان میں جانا ہے اور بڑے دھیان پور وقت آپ کو جانا ہے اور آپ نے من میں یہ صرف نیت کرنی ہے کہ جس سے میں پیار کرتا ہوں وہ میرے پیار میں میرے عشق میں دیوانی ہو جائے اس کے بعد آپ کو جلتی چیتا کے بیچ میں اس کلیا کو ڈال دینا ہے بس آپ ایسا کریں گے کہ جلتی چیتا کے بیچ میں اس کلیا کو جیسے ہی ڈالیں گے تو ہوگا کیا یہ کلیا کا جو گڑ ہے جو سکر ہے وہ بلکل پگھل جائے گی آگ کی گرمی سے اور جو نقش ہے وہ بلکل لب لب ہو جائے گا تو یہ ایک ایسا ٹوٹکا ہے جیسے ہی یہ ہوگا اور یہ چیتا پہ ہی کام کرے گا ایسا نورمل کسی آگ پہ نہیں چلا سکتے اس کو سادھان آگ پہ نہیں کام کرے گا یہ چیتا کے بیچ میں ہی آپ کو رکھنا یہ چیتا کے اوپر ڈال دو سیڈ میں ڈال دو پر دھیان رہے ڈالنا چیتا پہ ہی ہے اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے آپ اپنے گھر آ جائیں اس کے بعد آپ ریجلٹ دیکھیں کہ جس سے آپ پریم کرتے ہیں وہ آپ کو فون کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے بات کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے جو کالا جادو ہے وہ بہت بڑے لیول کی چیز ہے جو ٹونے ٹوٹکے ہیں ہمارے پاس جو ٹونے ٹوٹکے بھی ہیں وہ بھی بڑے لیول کے ہیں کوئی چھوٹے موٹے ٹونے ٹکے نہیں ہیں تو یہ ٹوٹکا آپ کو بتایا ہے یہ ایک لیول کا ٹوٹکا ہے اگر آپ اسے کرو گے تو میں قسم کھا کے کہتا ہوں دیتی راج کی کلیا بھی لانی ہے اماوسیہ کی رات میں کرنا ہے رات میں آپ کو اس کو جا کے چیتہ میں ڈالنا ہے ایک چیز اور بتا دیتا ہوں اتنی ڈیٹیل میں ویڈیو بنا رہا ہوں کہ ایک جاہل کا بچہ بھی اگر اس بات کو سن رہا ہوں تو سمجھ جائے گا میں کیا کہہ رہا ہوں اگر مان لوگ کچھ لوگوں اسے گلتی ہو جائے یعنی کہ اماوسیہ کی رات میں انہوں نے کلیا تیار کی اور وہ سمسان میں نہ جا پائیں تو پھر اس کلیا کا کیا کریں تو اس کلیا کو آپ سمال کے رکھیں اگلی اماوسیہ پہ آپ کسی بھی جلتی چیتانوں سے ڈال سکتے ہیں تو یہ ہے پریوگ ہے اسے آپ کریں چوبیس گھنٹے کے اندر ریزلٹ آپ کو ملے گا بہت اچھا اب میں آگے لیتا ہوں اگر یہ ٹوٹکا کیونکہ بولنے والے کی آواز سے پتا چلتا ہے کہ یہ آدمی جو بات کہہ رہا ہے یہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے کیونکہ بات سے پتا چلتا ہے اگر آپ کو میرا گیان یہ پسند آیا ہو میں نے جو محنت جو اپنی جندگی میں جو کیا ہے آستہ پریکٹیل وہ آپ کو دیا ہے اگر آپ کو میری بات سمجھ آئی ہو اور جو میں نے دیا ہے وہ اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو آپ لائک جلور کریں کیونکہ اگر آپ یہ ویڈیو لائک کریں گے تو یہ ویڈیو ان لوگوں تک پہنچے گا جو لوگ سچ میں جرورت مند ہیں جنہ جرورت اس پرکار کی ٹوٹکوں کی تو ایسے لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچے گا تب پہنچے گا جب آپ لائک کریں گے تب یوٹیوب سے آگے فکے گا ویڈیو کو ان تک ورنہ یہ ہی کہیں رہ جائے گا تو میں یہ آشا کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو لائک کریں گے اپنا پریم دیں گے میں ایک تانتریخ ہوں یہ میرا پیشہ ہے ہر انسان کا اپنا ایک پیشہ ہوتا ہے میں مانتا ہوں کہ میں برا کام کرتا ہوں کالا جادو بھی کرتا ہوں اچھے برے لوگوں پہ کرتا ہوں تو یہ میرا پیشہ ہے میرا دھرم ہے اور یہ میرا کاری شیطر ہے تو میں اسے کروں گا میں اس کا انہروہان اس لئے کر رہا ہوں کیونکہ یہ میرا دھرم ہے میرا کرم ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگ کرپیہ کر کے اس ویڈیو کو لائک جنروں پریں دھنیے بات